اسلام علیکم سان ساکنتی بائی نمرا احمد اپیسوڈ 5 وہ پلان کے مطابق گھر کے گیڑ کے باہر لا پروائے سے چہل قدمی کر رہی تھی جب اسے سڑک پر دوسری جانب سے بلیو سوک آتی دکھائی دی وہ اسے مکمل نظر انداز کیے یوں ہی چلتی رہی ہمیشہ کی طرح اس نے اپنے بے حد سیدھے بال ہاف رکھے تھے بلیک ٹاؤزرز اور سفید بلاوز میں وہ بہت کیوٹ لگری تھی البتہ سوک میں بیٹھا سٹیف پیشر اسے نوٹ نہ کرتا اگر ایک جھٹکے سے اس کی گاڑی کے ٹائرز چرچ را کر رکنا جاتے اس نے زور سے سٹیرنگ پر ہاتھ مارا اور بڑھ بڑھاتا ہوا دروازہ کھول کر باہی نکلا سڑک پر بکرے کیلوں سے اگلے دو ٹائرز متاثر ہوئے تھے اسے سمجھ میں نہ آیا کہ اتنی ساف شفاق سڑک پر کلوں کی موجودگی کا کیا جواز بنتا ہے اس کا گرچند گاز کے فاصلے پر موجود تھا اس لیے اس حادثے پر اس کا پارا نہ چڑا یہ کس نے گرائے ہیں اپنے ادگن میرین کے سوا کسی اور زی ہوش کو نہ پا کر وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا میرین نے ایک نگاہ غلط اس پر ڈالی اور بد دستور واہ کرتی رہی ہے اکسیوز می میس میں آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ سمجھا شاید اس نے سنا نہیں ہے تب بھی کچھ قریب آ کر شائستگی سے پوچھا اس نے ایک دفعہ پھر کہہ رو غزب کی ملی جلی نگاہوں سے آسٹریلین کپتان کو دیکھا اور نخوہ سے سر جھٹک کر ٹہلنے لگی اسٹری فیشر کو سمجھ میں نہ آیا کہ ہو کیا رہا ہے وہ گنگی ہے یا بہری وہ یہ سمجھنے سے قاسر تھا میس آپ میری کار کو چند لمحوں کے لیے دیکھ سکتی ہیں جب تک میں گھر جا کر کسی کو مدد کے لیے کال کر لوں اچھا زیادہ پوست مت ماریں مجھے پتہ ہے کہ نہ آپ کی گاڑی خراب ہوئی نہ ہی آپ کو مدد کی ضرورت ہے اس نے پہلی دفعہ زبان کھولی لگتا ہے جھوٹ بولنے کی عادت ہے آپ کو اس کا یہ شک کہ وہ گنگی بہری ہے وہ تو دور ہی ہو گیا مگر اس کی بات سن کر وہ حقا بکا اسے دیکھتا ہی رہ گیا میری گاڑی آپ کے سامنے خراب ہوئی ہے وہ شائے صفائی دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ میری نے اس کی بات کار دی میرے سامنے کب میں نے تو نہیں دیکھا وہ صاف مکر گئی لیکن آپ نے یہ کیوں کہا کہ مجھے جھوٹ بولنے کی عادت ہے میری زبان ہے میری بزی جو کچھ کہوں میرا نہ پٹرول لگتا ہے نہ بھی لاتا ہے آپ مجھے کچھ کہنے سے روک تو نہیں سکتے وہ تر سے بولی مگر آپ میری انسائلٹ کر رہی ہیں وہ جلدی غصے میں نہیں آتا تھا اسی لئے نرمی سے بات کر رہا تھا پہلے بڑی عزت ہے جو بیستی ہو جائے گی وہ سوچ کر رہ گی آپ مجھ سے بات نہ کریں آپ ایک جھوٹے اور وعدے سے پھیننے والے شخص ہیں اگر آپ وعدہ افاہ نہیں کر سکتے تو کیا بھی مت کیجئے کہہ کر اسے یاد آیا کہ یہ تو انجلینہ کا ڈائلگ تھا جو غالباً اس وقت کچن میں پائنیپل جوز پینے میں مگندی خیر آپ تو وہ بول چکی تھی او گاڈ آپ فینز بھی نہ بس حد کرتے ہیں آپ مجھ پر اس لئے خفاہ ہیں کہ جب ہم نے ونٹر ایشلز پانچ صفر سے جیتنے کا کہا تھا تو تین ایک سے کیوں جیتے وہ اپنے طور پر قیاس آرائیاں کر رہا تھا جی نہیں اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ گیٹ کھول کر انجلینہ باہر نکل آئی میرین تم کیوں یہاں ایک کھڑی جھوٹے لوگوں سے باتیں کر رہی ہو وہ تیز لہجے میں بولی گوٹ لارڈ وہ بڑ بڑایا میں نے کیا کیا ہے وہ قدرے جلا کر بولا میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے آپ غالباً وائس کپتان تھے جب ہماری بول نے آپ کی گھر کا گملہ توڑ دیا تھا اور آپ گین لے کر یہاں آئے تھے بڑی بڑی باتیں کی تھی آپ نے میرے کزن سے میرین تلق لہجے میں ساری بات دیرے دیرے اس کے گوش گزار کر رہی تھی اور وہ مسکراہر دبائی اس جذبات سے ٹین ایج لڑکی کی باتیں سن رہا تھا مجھے صرف اتنا بتائیے میس اس نے سوالیاں نگاہوں سے میرین کا چہرہ دیکھا میرین نے اس نے فخر سے اپنا نام بتایا مجھے صرف اتنا بتائیے کہ اپنی کزن کی ہیلپ کرنے کے لیے یہ بجری میرے راستے میں آپ نے گرائی ہے اس کے اس تفسار پر میری نے قدرے گڑ بڑا کر انجلینہ کو دیکھا جی اس نے سا جکا لیا سکیو نے انجلینہ پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالی جس کا رنگ اڑ گیا تھا اب میں چاہوں تو آپ دونوں کو پلیس کے حوالے کر دوں کر دوں کیا دونوں نے پیشمانی سے سر نفی میں ہلایا اچھا آپ پرامیس کرو کہ آئندہ کسی کو شکایت کا موقع نہیں دوگی وہ سمجھانے والے انداز میں کہہ رہا تھا پرامیس دونوں نے ہم آواز ہو کر کہا اندر ہی اندر وہ دونوں ڈٹائی سے یہی سوچ رہے ہوں گے ٹھیک ہے مجھے اپنے کزن سے ملواؤ میں کرکٹر ہوں اور کرکٹ is the game of gentleman کرکٹر سے کوئی گیم سیکھنا چاہے تو وہ کبھی انکار نہیں کرتا اور پھر کتنے ڈیر سارے دن وہ یوں ہی بستر پر لیٹی بخار میں پھنکتی رہی بستر پر پڑے رہنے کے پہلے چند روز تو دن رات اسے بس وہی آوازیں سنائی دیتی جو کسی پھرکی کی طرح اس کے دل و دماغ میں گھوم رہی تھی آپ اتنا انچہ بولیں گی تو میں بہرا ہو جاؤں گا جی اچھا میں رانیہ بی بی کا بیٹا بول رہا ہوں نیو کسل سے نہیں میں ریان صاحب ہوں پلیز میں بہت بور ہو رہا ہوں کچھ دیر بات کرو اچھا تمہیں انگلیش آتی ہے تو انگلیش میں بات کرتے ہیں مجھ سے اردو نہیں بولی جاتی میری تصویر دیکھی ہے کیسی لگی مجھے تو تم نے دیکھا ہی مگر میں نے تمہیں نہیں دیکھا اس لیے بتاؤ کہ تم کیسی ہو مجھے آرٹسٹ بننا ہے مجھے پینٹنگ کرنا بہت پسند ہے انسان کو پینٹ کرنا الماس یہ میں تمہارے لیے لائے ہوں یہ سپینش ہے مجھے اس کا مطلب نہیں پتا یہ میں تمہارے لیے لائے ہوں بسکٹ کو کہتے ہیں تم بھی کسی چیز کا پتا بھی ہے وہ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں بینڈ دیا تھا اسے پھینک دو جب میرا تم سے تعلق ہی نہیں رہے گا تو پھر کیوں تم میرے نام کی انگوٹھی پہنے رکھو کیونکہ میں تنگ آ چکا ہوں تم ہو کیا ہاں بتاؤ مجھے ایک عام سی لڑکی جب کسی لکھاری کا مصدر رد کیا جاتا ہے کسی شاعر کا کلام نقابل اشارت قرار دیا جاتا ہے کسی مصور کی تصویر ریجیکٹ کی جاتی ہے تب بھی ہاں تب بھی اتنا دکھ محسوس نہیں ہوتا جتنا اپنی ذات اپنے وجود کی ریجیکشن پر ہوتا ہے کیونکہ پہلی صورت میں انسان کی تخلیق کو رد کر دیا جاتا ہے دوسری صورت میں انسان کو دھتکارہ جاتا ہے اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا اس کو آئینہ دکھایا گیا تھا اور بہت بری طرح دکھایا گیا تھا چند ہفتے پہلے جو رنگ اس کے آنکھوں میں اور جو روشنیاں اس کے چہرے پر بکری تھی وہ ایک دم ہی انکا ہو گئے تھے وہ بے بسی بیچارگی کی تصویر بن کر رہ گئی تھی یوں کہ اس پر کسی بے ساکت وجود کا گمان ہوتا تھا کچھ بھی تو نہیں بچا تھا بس ایک سناٹا اندر باہر ہر طرف پھیلا تھا سہراؤں کسی ویرانی اور بیابانوں کسی وحشت انسیاہ آنکھوں میں اتری تو ٹھہر سی گئی وہ تمام خواب اس کے اندر والی الماس جو ابھی ٹھیک سے بچپنے کی حدود سے نکلی بھی نہ تھی کہ دل کے قبرستان میں اس کے وجود کے ساتھ ہی دفن ہو گئے تھے اگر کچھ بچا تھا تو وہ انتقام کہ ایک جذبہ تھا ایک سرد آگ تھی جو اس کے وجود کو جلسا رہی تھی پہلے کبھی کرکٹ کھیلی ہے سٹیو نے اسے صبح چھے بچے اپنے گھر کے قریب واقعہ ایک پلے گراؤنڈ میں آنے کو کہا تھا اور وعدے کے مطابق وہ مقررہ وقت پر اپنی نیم کی قربانی دے کر برے برے مو بناتا ہوا وہاں پہنچ گیا تھا اور اب مشکل جمائیاں روکتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے کرکٹر کو دیکھ رہا تھا نہیں اس نے لب بینچ کا جمائی روکی اٹھ سوکے آپ تم بتاؤ تم کس بال سے سٹار لینا چاہتے ہو کرکٹ بال سے یا ٹینس بال سے اس نے ریان کے آگے ایک سرخ اور ایک سبز گین کی فٹ بال سے بہتر نہیں رہے گا اس کے لبوں سے فسلا او کمان سٹیو کی ہنسے چھوٹ گئی دونوں گیندوں کو پکڑ کر دیکھو کون سی ایزی لگتی ہے اس نے نیند سے بند ہوتی آنکھوں سے دونوں گیندوں کو دیکھا اور سبز والی ٹینس بال اٹھا لی اس حلکی اور نرم گیند کو اس نے ایک ہاں سے دوسرے ہاتھ میں چیک کرنے وال انداز میں منتقل کیا اور اسے سٹیو کے ہاتھ میں واپس ثماتے ہوئے سرخ گیند کو اٹھایا وہ پتھر کی طرح سخت ہونے کے ساتھ کافی باری بھی تھی کرکٹ بال اس کے جواب پر سٹیو کو حیرت ہوئی تھی چاہے زغیر وحان ہو یا بریٹلی تقریبا ہر باولر اپنی کھیل کا آغاز پینس بال سے ہی کرتا ہے لیکن یہ تمام عموماً بچپن سے ہی کھیلنا شروع کر چکے ہوتے ہیں اور سترہ اٹھارہ برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے کرکٹ بال کی طرف آ چکے ہوتے ہیں چلو ٹھیک ہے اس نے سرخ بال کو ریان کے سامنے کرتے ہو مخصوص سٹائل سے پکڑا یوں کہ شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی نے ایک طرح سے گیند کو ڈام پا جبکہ باقی دونوں انگلیاں دائیں جبکہ انگوٹھا بائیں جانب سے لگ گیا اب ایسے گیند کو پکڑ کر دکھاؤ اسٹیو نے گیند ریان کو تھما دی ریان نے فوراً ویسے ہی گیند کو پکڑا مگر اس لئے چھوٹی انگلی غلط رقے سے رکھی ہوئی تھی اگلے دس منٹ کی مشک سے اسٹیو نے اسے گیند پکڑنا سکھایا اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے باولنگ کیسے طرح کرنی ہے جو بنیادی بات تمہیں سیکھنے کی ضرورت ہے وہ ہاتھ کا خم درست طریقے سے لانا ہے ہاتھ کے گمانے کے عمل کے دوران جب ہاتھ کندے کے قریب پہنچتا آتا ہے تو ہاتھ کا خم تقریباً ایک سو پینسٹھ ڈگری تک چلا جاتا ہے اور بہت کم باولر اس کو ایک سو اسی ڈگری تک لانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں جس کی خالص وجہ کندے اور ہاتھ کا جوڑ ہے جو اس کو زیادہ خم لانے کی اجازت نہیں دیتا باولنگ کے عمل کے دوران اگر باولنگ بھلا ہاتھ کندے کی سیر میں آجا اور کونی سے لے کر گیند کے چھوٹنے تک اس میں مکمل طور پر خم نہ ہو بلکہ ضروری طور پر مائل با خم ہو اس طریقے سے اگر گیند کرائی جائے تو وہ درست قرار دی جائے گی بات سمجھ رہے ہونا اس نے بات رو کر پوچھا تو ریان نے جھٹ سر اس بات میں ہلا دیا اللہ کی قسم ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا ریان نے سوچا تمہیں معلوم ہے کہ تھرو کیا ہوتی ہے سٹیو اس وقت ایک مکمل کوچ لگ رہا تھا میرا سر ہوتی ہے اس نے نفی میں گردن ہلائی کرکٹ کی عمومی اسلامی اس کو چکنگ سے تابیر کیا جاتا ہے گیند کو پھینکنے کے عمل میں جب کونی کا کردار ضرورت سے زیادہ نمائیں اور آیاں ہوت اس کو چکنگ کہا جاتا ہے ہاتھ کی سید میں کونی کے درست اسمال سے بساوقات باولر کو اضافی رفتار مہیا ہوتی ہے اگر گیند کو ہاتھ کی سید سے کرانے کا عمل کیا جائے حالانکہ اکثر باولر کا ہاتھ باولنگ کے عمل کے دوران جسم کی حرکت اور گیند کے ہاتھ سے نکلنے کے وقت سیدھا رہتا ہے اس تناظر میں آئی سی سی نے باولنگ کے عمل کے دوران پندرہ ڈگری تک کے خام کو رواہ قرار دیا ہے اس سے زیادہ نہیں ایک تو اتنے مشکل الفاظ پھر سٹریو کا اسٹریلین لبو لہجہ وہ بھی ایسا کہ موہ میں روڑے رکھ کر بول رہا ہو ریان کی سمجھ میں کیا خواہ کانا تھا چلو اب تم اس سپارٹ پر بالنگ کراؤ جیسے میں نے بتایا ہے ریان نے گیند اس کے ہاتھ لے لیے اور فورا ہی پھینکنے لگا کہ وہ بول اٹھا ایسے نہیں پہلے اپنا رن اپ تو مکمل کرو رن اپ کیا ہوتا ہے وہ چمبے سے پوچھنے لگا جس جگہ سے گیند پھینکنی ہوتی ہے اس سے چند قدم دور سے باہ کرانے کو رن اپ کرنا کہتے ہیں مطلب اس چند قدم کے فاصلے کو رن اپ کہا جاتا ہے سپینرز کا رن اپ بہت تھوڑا ہوتا ہے سیمرز اور میڈیم پیسرز کا زیادہ ہوتا ہے اور فاسٹ بالرز کا سب سے زیادہ ہوتا ہے ریانی اس کی ہدایت کے مطابق رن اپ مکمل کیا اور گیند اس سے سٹارپ پھینکی جہاں سٹیو نے سفید دارہ کھینچا ہوا تھا گیند اس سے ڈیڑھ فوٹ آگے گری اس نے قدر خجالہ سے اپنے کوش کو دیکھا اور گیند اٹھا کر دوسری بار کوشش کی اس دفعہ گیند چھے انچ پیچھے گری اس نے صبح ورزش ویرہ نہیں کی تھی اس لئے بازو کے پٹھے تھوڑے بہت کھنچے کھنچے محسوس ہو رہے تھے مگر اس کی پرواہ کیے بغیر اس نے بائنسوی دفعہ میں گیند اس دائرے سے ایک انچ کے فاصلے پر بلاخر پھینک ہی دی اور کامیابی کے جذبے سے سرشار ہو کر اسٹیو کی جانب دیکھا جو اسے عجیب سی نظروں سے تک رہا تھا اسٹیو نے بائیں جانب سے تقریبا ڈیر دو فٹ کے فاصلے سے نکل گیا اسٹیو اسے مسلسل عجیب طریقے سے دیکھ رہا تھا دو بارہ خراؤ اب کی بار گیند سفید دارے سے دس انچ سائٹ پر گیری اور ٹپا کھا کر سیدھی میڈل سٹیم کو ڈہ گئی تمہیں کس نے اور آؤٹ سونگ کرنے کی خصوصیت ہے یہ کیا ہوتا ہے اس نے مسومیہ سے پوچھا بال کا باہر کی طرف گھومنا آؤٹ سونگ اور جبکہ اندر کی طرف گھومنا ان سونگ کہلاتا ہے یہ آٹ آصف اور گیلن کا ہے اس نے تو سیفی انداز میں بتایا یہ آپ کے بچوں کے نام ہے جس بے تکلفی سے ان کا نام رہا تھا ریان نے تو یہ سمجھا کہ شاید اس کے بچے ہیں میرے بچے ارے نہیں محمد آصف اور گلین میگرہ جیسے نام اور باولر سے ناواقف ہو تم محمد آصف پاکستانی جبکہ گیلن میگرہ آسٹریلی ہے اسٹیو نے ہستے ہوئے بتایا اوہ اچھا اس نے جھیم کر اسے دیکھا چونکہ اسٹیو کو پریکٹس سیشن میں حصہ لینے کیلئے اسٹیڈیم میں لگے کیمپ میں شرکت کرنا تھی اسی لئے پہلے روز کے سیشن کا اختتام ہو گیا اگلی صبح تقریبا آدھا گھنٹہ والنگ پریکٹس کے بعد اسٹیو نے سے بیٹنگ سکھانی شروع کی میں دیکھنا چاہتا ہوں تم کس چیز میں زیادہ اچھے ہو زیاد کرتے ہوئے سمجھانے لگا بیٹ کو جس طرح مرضی پکڑو یہ تمہاری مرضی ہے آڑا ترچہ سیدھا الٹا جیسے بھی پکڑو مگر بیٹ کو پکڑ کر جھکتے وقت اپنا وزن دونوں پاؤں پر ڈالو یوں کہ پیچھے یا آگے ہونے میں آسانی رہے صرف ایک پاؤں پر دباؤ ڈالو گے تو دوسری سمت تمہارا جسم آسانی سے موو نہیں کر سکے گا اگر اسٹریلین پیچر پر کھیل رہے ہو تو ہمیشہ بیک وقت پر کھیلو بیک جانے والی گندوں کو مت کھیلو فول ڈیلیوریز پر انچی شارٹ مت لگانا رن لیتے وقت ہمیشہ سیدھا باغو تیچھا باغنے پر تمہیں زیادہ فاصلہ طے کرنا پڑے گا اور رن آؤٹ کرنے کا خدشہ بڑھ جائے گا رن مکمل کرتے وقت بیٹ میشہ زمین پر رکھو یہ اور اسی طرح کے دیگر لیکچرز تقریبا تمام چھٹیوں تک جاری رہے اس کے انگلینڈ جانے سے دو روز پہلے سٹیو اس کو لے کر سٹیڈیم چلا گیا لش گرین آؤٹ فیلڈ پر کھلاری نیٹ پر ایکٹس کر رہے تھے بلکہ ابھی صرف وام اپ کھڑا کر دیا پہلے پہلے تو وہ بلوٹ گئے ڈریسنگ روم میں کوچ نے مختلف کھلاری کی ویڈیو دکھانا شروع کر دی چونکہ اسٹریلین ٹیم ٹرائی انگلر سیریز میں ساؤت افریقہ اور انگلینڈ سے مد مقابل ہونے جاری تھی اس لیے سلائیڈز انہی دو ٹیموں کے ناموبر کھلاریوں بابت استفسار کیا انڈریو سٹراوس اور یہ گریم اسمیت جواب ملا یہ دونوں بائی ہیں یا پھر ایک ہی مغری کے انڈے سے نکلے ہیں اس نے معصومیت سے پوچھا ٹائن سائٹ کپ جیتنے کے لیے اس کی محنت رنگ لائی اور وہ ٹرائیز میں سیلیکٹ ہونے کے بعد ایچ ایم ایگلز میں بطور میڈیم پیسر شامل کر لیا گیا مگر اس عہدے کے حصول کے لیے اسے فٹبال ٹیم کی کپتانی سے استیفہ دینا پڑا یہاں ایک اقل مندیس نے یہ کی کہ دینیل کو فٹبال ٹیم چھوڑنے سے پہلے فٹبال ٹیم میں بطور سٹرائیکر منتخب کر لیا دینیل کو حالانکہ فٹبال کی علیو بی بی نہیں آتی تھی مگر ریان نے سب چلتا ہے اور تم سیکھ جاؤ گے کہہ کر اسے مطمئن رازی کر لیا اپریل کے دوسرے ہفتے ٹورنمنٹ کا خاص ہوا ریان کی ایچ ایم ایگلز نے سیکرڈ ڈائر کی گول ٹیم کو ہرا کر فائنل کے لیے کوالی فائنل میچ میں بھی سیکرڈ ڈائر کی برونز ٹیم ایچ ایم ایگلز کے مد مقابل تھی بکور ریان کے اس ٹیم میں سارے ہی گدے تھے جو فائنل میں غالبا نکل مار کر پہنچے تھے وہ میچ ریان کی ٹیم نے 109 رن سے جیتا تھا ٹائن سائٹ کپ جیتنے کے بار ریان نے کرکٹ کو خیر بات کہ دیا کرکٹ تاک اس کی دلچسپی محض اپنی بیستی کا بدلہ چکانے کی حد تک محدود تھی جیسے مقصد پورا ہوا اس نے اس کھیل سے توبہ کر لی پڑھائی میں وہ پہلے گزارے لاک تھا کرکٹ کی وجہ سے اس کی رہی صحیح دلچسپی بھی ختم ہو گئی اس سے میچ پرکٹ سے فرصب نہ تھی کہ پڑھائی کے لیے ٹائم نکال تا یوں ریان نے مر مر کر جی ای کر لیا جس روز ریزلٹ آنا تھا نیو کاسل سے برمنگم چلا گیا برمنگم میں اس کے ڈیڈ کی سیکنڈ کزن رہتی تھی وہ وہ چلا گیا مگر مسئلہ یہ تھا کہ آنٹی کوسر کی تین بیٹیاں تھی اسے اب ان لڑکیوں یعنی کشمالے زرمالے پلوشے جنہیں وہ دل ہی دل میں تین پیالے کہا کرتا تھا سے پیچھا چھڑانا مشکل لگ رہا تھا وہ جس انشیس پر برا جمان تھا اس کے ساتھ والی سیٹو پر پاکستانی نزاد برطانوی شہری بیٹے تھے پہلے پہل تو سب خوش ٹھیک تھا مگر جیسے ساجد محمود کو گین تھمائے گین بریٹش پاکستانیوں نے کورس میں گانا شروع کر دیا گو ٹو ہیلڈا ریجیکٹیڈ گو ٹو ہیلڈا ٹریٹر یعنی حیرت کے ساتھ بیٹھی لڑکی سے پوچھا یہ اس کو ریجیکٹیڈ کیوں کہہ رہے ہیں یہ گدار ہے اپنی ملک کے خلاف کھیر رہا ہے انتہائی تنفر سے کہا گیا لیکن ساجد محمود بریٹش نیشنل ہے وہ وہ لڑکی اس بات پر چند لمحے ریان کی جانب غور دیکھتے رہی پھر بولی اس کے باپ کا ملک کیا ہے پاکستان ریان نے جھر سے جواب دیا اور ماں پاکستان اس نے فوراں کہا اس کا ملک کون سا ہے یوکے وہ ایک دم گڑ بڑھا گیا کیسے وہ مسکرا کر پوچھ لگی کیونکہ اس کے پاس نیشنیلیٹی ہے وہ کچھ زب زب سے بولا وہ اس کے پیرنس کے پاس بھی ہے پھر اس کے پیرنس کا ملک پاکستان کیوں ہے وہ اب ابروچ کا پوچھ رہی تھی کیونکہ ساجد محمود بریٹن میں پیدا ہوا ہے جب کہ اس روز بعد اپنی امریکہ میں پیدا ہونے والے بچے کو لے کر واپس دھاکہ چلی جاتی ہے تمام عمر دھاکہ میں گزارتی ہے تو اس کا بیٹا کیا ہوا امریکن یا بنگالی امریکن بون بنگالی ریان نے ڈپلومیٹک جواب دیا کوئی ایک بتاؤ اوکے بنگالی اس نے ہار مان لی تو گویا یہ تیہ ہے کہ قومیت پیدائش کے ملک سے تیعین نہیں کی جا سکتی اس نے پوچھا آر ساجد محمود کا ملک برطانیہ ہے اور اسی طرح ساجد محمود بھی بریٹیش ہے اب ٹھیک ہے وہ اسے شاید کائل کرنا چاہ رہا تھا ساجد محمود بریٹیش کیسے بن گیا ابھی تو آپ نے کہا تھا وہ پاکستانی ہے وہ مسکرائی وہ بریٹیش نیشنل ہے اس سکارٹ لینڈ یاد میں ہے اس لیے وہ بریٹیش ہے اس کے جوابات اس سے خود بھی الجا رہے تھے کیونکہ وہ وہ یہاں رہتا تھا اوکے تو قومیت کا تائین رہائش سے ہوتا ہے نے لندن میں گھر خرید لیا اور اس میں شفٹ ہو گئے تو وہ بریٹیش بن جائیں گے وہ روکی اور قدر توقف سے بولی کیا قومیت کا تائین رہائش سے ہوتا ہے نو وہ ہولے سے بولا پھر ساجد محمود پاکستانی ہوا ٹھیک بلکل ٹھیک ساجد محمود نے اپنے ایک انٹرویو میں پاکستان کو اپنے ماں باپ کا ملک آ تھا وہ نہائیت مدبرانہ انداز میں کہہ رہی تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قومیت کا تائین پیدائش اور رہائش سے نہیں ماں باپ کے ملک سے ہوتا ہے تو ساجد محمود کی سراب بریٹیش ہے اوکے وہ پاکستانی ہے اس نے تسلیم کر لیا اس انٹرویو کو ڈی کوڈ کرو جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا وہ بے غیرت ہوتا گیا اور اس کو علم ہو گیا کہ یہاں رہنا ہے تو گوروں کے تلوے چاٹنے پڑیں گے وہ سٹیڈیم پر نگاہ جمائے کہہ رہی تھی ریان بینک تیار ہنس پڑا آپ کا ملک کون سے ہے پاکستان پاکستان اور صرف پاکستان وہ جھٹ سے بولی ہم برمنگم میں صرف رہتے ہیں مگر احساس کمتری کا شکار لوگوں کی طرح خود کو بریٹش نہیں بناتے پھتے آپ کا ملک کیا ہے اس نے پوچھا یوں کہ وہ رکار قدرت توقف سے بولا میری دادی سکارٹش تھی دادا پاکستان اور میری ماں فرنچ تو آپ بریٹش کیسے ہوئے چمبے سے پوچھنے لگی رہانے رخ پھر کر اسے دیکھا اگر وطنیت یا قومیت کا تائین ثقافت اور اباؤ اجداد کے ملک سے ہی ہوتا ہے تو میری پاکستانی بھی بن گئے تھے وہ ہلکے پھل کے انداز میں کہہ رہی تھی مگر میں انگلیش ہوں وہ متضب تھا کیسے وہ مسکرا کر پوچھنے لگی دادی سکارٹش تھی میں بریٹش ہوں دیر سال وہ کچھ اکتا کر بولا پہچان باپ اور دادہ سے بنتی ہے یا دادی اور تہوں کو جلا کر بولا اور ساجد محمود کی طرح غداری کا توق گلے میں پہن لیں گے اچھا چلو میں پاکستانی ہوں اب ٹھیک میرا کرکٹر بننے کا کوئی رادہ نہیں ہے اس لئے اس بحث کو چھوڑو وہ لا جواب ہوتا ہونا نہیں چاہتا تھا نام کیا ہے آپ کا وہ بھی سب کچھ بھول کر پوچھ نے لگی ریان حیدر نام تو پاکستانی ہے ریان حیدر اس میں اس کا نام دورایا ریان نہیں ریان اس نے فورا تصیح کی اچھا وہ نمان عجاز کے بیٹے کا نام بھی ریان ہے نمان عجاز پتہ ہے وہ دشت والا بالاج تو پھر یہ تیہ ہے کہ ریان کہ آپ پاکستانی ہو جی عائشہ کے پوچھنے پر اس نے اردو میں یوں اطراف کیا جیسے کوئی اطراف جرم کرتا ہے تم نے آگے کیا سوچا ہے اس نے انجلینہ کے مقابل سوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا انجلینہ کچھ دیر پہلے ہی اس کی انجلینہ کے پوچھنے پر اس نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا میں پھر ظاہر وہیں جاؤں گا جہاں تم لوگ جاؤ گے ویسے میں نے پیرس میں بھی اپلائی کیا ہے لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ میرے دیر چاہتے ہیں کہ میں واپس آ جاؤ پاکستان اس نے حیرت سے کہتے ہوئے کپ واپس رکھ دیا تمہارا بیتر دماغ خراب نہیں ہوا اس لئے مجھے یقین ہے کہ تم واپس نہیں جاؤ گے اس میں دماغ خراب ہونے بات کہاں سے آگی اس نے کچھ بیزاری سے پوچھا ظاہر ہے جس کا دماغ خراب ہوگا وہی ایک پس ماندہ غیر ترقی آفتہ اور غیر محضب ملک جائے گا تم خود سوچو کیا ویلیو ہے پاکستان کی یہاں لوگ پاکستان کو فقیر کہتے ہیں دہشت گرد کہتے ہیں سر برطانوی شہریوں کی بات نہ کرو مصری افغانی ترکی اور عراقی مسلمانوں کو دیکھ لو وہ تھوکتے ہیں پاکستانیوں پر نفرت کرتے ہیں پاکستان سے اس لئے فگار سیک تم وہاں کبھی مت جانا انجلینہ نے کانوں کو ہاتھ لگا ایران خموشی سے اسے دیکھتا رہا کیا سوچنے لگے اس کو خموش پا کر انجلینہ نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرائے سوچ رہا ہوں کہ پاکستان پروائی سے کہا کیوں میں پاکستانی نہیں ہوں کیا نہیں تم تو فرنچ ہو کیوں نہیں ہوں اس نے تیزی سے اس کی بات کٹی آئیشہ کہ جملے اس کے ذہن میں گونج رہے تھے تم کیا بیک ورڈ مسلمانوں کی طرح لڑنے لگ گئے ہو ہاں وہ خفقی سے بولی زندگی میں پہلی بار بدلحاظی سے بیہیو کر رہے ہو میں بدلحاظ ہوں اور تم کیا ہو وہ تنزیہ لہجے میں بولا فگار سے ایک ریان میرا دماغ مت کھا وہ چڑھ کر بولی ڈیڈی سہی کہتے تھے مسلمانوں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے اچھا یعنی کہ میں کزن اور دوست نہیں صرف مسلمان ہو تمہاری نظر میں باقی سب رشتے ختم مجھے اپنے مذہب پر فخر ہے تم مذہب کیا ہے تم لوگوں کے پاس کتاب بھی خود لکھی گئی ہیں جا کر دونچی کو پڑھ لو سمجھ میں آ جائے گی تم ایک جھوٹے مذہب کے پیروکار اور میرا مذہب کر دیا یا شاید تمہیں کھانے پینے کی عادت کے باعث کوئی ایسا بندہ چاہیے تھا جو تمہیں کھلا سکے مائی فوٹ وہ غصے سے کھڑی ہوئی یو باسٹرڈ یو سن آف بچ یو وہ پیر پٹا کر وہاں سے چلی گئی وہ نیڈال سا ہو کر سوفے پر گر گیا زندگی میں پہلی بار وہ اتنا ہارٹ ہوا تھا اس نے فون کا رسیور اٹھایا اور نمبر ملانے لگا سلسلہ ملنے پر وہ کہنے لگا ڈیڈ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے ہاں کہو پیسے چاہیے وہ مسروف لہجر میں بولے کوئی وزنی پتر تھا جو ریان کے سر پر گرا تھا وہ فون کو دیکھ رہ گیا ایڈمیشن اسے آسانی سے مل گیا تھا اور اپنے تہیں اس نے پوری دل جمعی سے پڑھائی کرنے کی کوشش بھی کی تھی مگر دل اتنا بیزار تھا کہ کسی کام میں نہ لگتا تھا پیرس اس کا پسند لومیکس اور دیگر مشہور آرٹسٹ کی پینٹنگ کی کاپیز تیار کرتا تھا اور بعد میں ان کے سائن بھی نقل مار کر ان پر کر دیتا یوں وہ مکمل طور پر فیک بن جاتی اور آرٹ کی دنیا میں فیک تیار کرنا بھی ایک بڑا کام ہوتا ہے اس کی زندگی ایک عجیب دوراہ پر آکھڑی ہوئی تھی جس آرٹ کے لیے اس نے پیرس میں ایڈمیشن لیا تھا اس آرٹ کو اس نے ایک سال بعد ہی چھوڑ دیا جانے کیوں وہ پڑھائی سے بزار ہو گیا تھا سارا سارا دن باہر گھومتا رہتا پینٹنگ مناتا رہتا مگر نہ تو اس نے نمائش کرائی نہ زیرے لف فرنچ نیشنل انتم کی خوبصورت دون کو گنگناتا ہوا وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا لیونگ روم میں ہی وہ ایک دم تھٹک کر رک گیا ایک پینک سٹرپ والی نازک جوتی کسی نے صوفے پر رکھی بلکہ پھینکی ہوئی تھی اسی طرح کی ایک اور جوتی کارپٹ پر الٹی پڑی تھی پچھلے ایک سال اور دو ماہ تک تنہا رہنے والے کموارے اور نیک طبیعت اور اچھے خاصے شریف لڑکے کے گھر میں زنانہ سینڈل یہ جو بھی ہے لاکٹ اپارٹمنٹ میں داخل کیسی ہوئی اس نے حیرس ان جوتوں کو دیکھتے ہوئے سوچا بے ساختہ پکارا اس نے کھنکار کر اسے متوجہ کرنا چاہا مگر نتیجہ بے سود جلا کر ریان آگے بڑھا اور اس کے کندے کو زور سے ہلایا وہ تب بھی نہ اٹھی تو اس نے کمبل ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھا اوہ ہونٹوں کو سکیر کر سینے میں دبی سانس ازاد کیا اٹھو وہ تو ہم کاننا لہجے میں خواب خرگوش کے مزے لیتی انیا سے بولا اوہ انیا نے ناغواری سے اس کی جانب کھلی آنکھوں سے دیکھا کب آئیں وہ وہی بیٹ پر بیٹ گیا صبح تم نہیں تھے وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹ کے اکیلی ہو وہ سمجھ گیا کہ وہ اپنے ماموں کی طرف آئی ہوگی تم سکول سے آگے انیا نے اس سے پوچھا آہاں وہ گربڑا کر بولا کہ دنیا کے سب سے مشکل کام انیا سے جھوڑ بولنا تھا اچھا ریان کو لگا اس کے انداز میں تنز ہے ہاں بھئی وہی تھا مگر جب میں صبح تمہاری انسٹریٹوٹ گی تو پتا چلا کہ تم نے پچھلے دو ماں سے وہاں آنے کی زہمت نہیں کی ایک لمحے کو رکی اور پھر کہنے لگی مجھ سے جھوڑ بولو گے ریان میں نے سکول چھوڑ دیا ہے اس نے سر جکا لیا انیا کے لہجے کی بشاشت لوٹ آئی تھی تم کنسلٹنٹ کیوں نہیں بن جاتے مجھے وہ بات بتا رہے ہو جو مجھے پتا ہے میں اس محور میں مس فٹ ہوں اس نے گویا اطراف کیا وجہ تھوڑی تلے ہتھلی جمائے وہ پوچھنے لگی مجھے اپنا آپ وہاں ٹھیک نہیں لگتا اس کے لہجے میں شکستگی تھی تم نے کبھی سوچا ریان کہ تم کون ہو آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے وہ پوچھ رہی تھی میں ریان ہوں ریان عظیم حیدر یعنی حیرنسی سے دیکھتے ہوئے جواب دیا اور مسلمان ہوں اور بریٹش نیشنل ہوں اور اسی انداز میں پوچھا پیدائش ہی فرنچ ہوں اور ایک ایک چیز ہوتا ہے یا کچھ نہیں ہوتا تم کہنا کیا چاہتی ہو تمہیں تمہاری پہچان کرانا چاہتی کیونکہ ہماری فیملی میں ایک تم ہی ہو جس کی اپنی پہچان نہیں ہے مطلب یہ ریان کہ تم کنفیوئن کا شکار ہو وہ اپنے مقصوص لہجے میں بولی کس چیز بھی بن سکتے ہو وہ استہزائی مسکرائی ہاں پھر اگر تمہارے پاس دونوں نیشنلٹی ہوں تو کیا ہوگے میں وہ تذبذب کے عالم میں کچھ بولنے لگا مگر کنفیوز ہو گئے نا تم مجھے کنفیوز کر رہی ہو وہ الجا تھا اسی لئے الزام بہن کے سر پر دیا انیہ کے اس افسار پریان کو ایک ڈیڑ برس پہلے ملنے والی آئیشہ یاد آگی وہ بھی ایسی باتیں کرتی تھی مجھے نہیں پتا اس نے شکست خوردہ لیجے میں کہتے ہوئے گردن نفی میں ہلا دی انیہ نے ترہا آمیز نگاہوں سے اس کو دیکھا تم کنفیوز ہو اس نے پوچھا ہاں اردو لکھنا آتی ہے نہیں اس نے سرنفی میں ہلایا کیوں کبھی سیکھی نہیں کیوں نہیں سیکھی دل نہیں چاہا اس نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا تمہیں وہ زبان نہیں آتی جو تمہاری ہے تمہارے باگ کی ہے تمہارا شہر کراچی ہے نیو کاسل یا پیرس نہیں تم اس وقت اپنے نہیں غیروں کے ملک میں بیٹھے ہو رہیان خود کو پہچانو تم جتنے فرنگی بن جو رہو گے تم پاکستانی ہی کیونکہ تمہارے خون میں پاک مٹی کی خوشبو ہے خود کو پہچانو رائٹ اس نے سالح لا دیا میں پاکستانی ہوں پھر کیا کروں تمہارے ملک کو تمہاری ضرورت ہے تم میری ضرورت میں اپنے آرٹ کی نمائش کروں کیا کروں میں پاکستان کے لئے وہ تنزیہ لہجے میں بولا تمہیں اللہ نے سب کچھ دیا تمہارا تعلق ان مشہور بائیس خاندانوں میں سے ایک ہے جنہوں نے پاکستان کی دولت بانٹ رکھی ہے وہ ضرورت نہیں پاکستان میں کئی بڑے سرمایہ دار ہیں اللہ نے ہمارے ملک کو بہت دیا ہے وہ لٹ ہمار انداز میں بولی پھر کیا کروں پاکستان واپس آجاؤ اور اسے بہتر بناو اپنے ملک کے لئے کچھ کرو وہ پورازم لہجے میں بولی انیا صرف تم اکیلی محبے بطن نہیں اور میں بھی اپنے ملک سے بہت محبت کرتا ہوں یہ ملک ہے تمہاری محبوبہ نہیں جسے تم آئی لاب یو کی لوری سنا کر بہلانا چاہ رہے ہو یہ تمہارا ملک ہے اسے نام نہاد عشقیہ ڈائی لاکس کی نہیں کام کی ضرورت ہے اسے اپنی کھوئے دماغ کی تلاش ہے جو دوسرے ملکوں میں کام کر رہا ہے یاد رکھو خواست ہمیشہ عوام میں اسے نکلتے اور وہ ویسے ہی ہوتے ہیں جیسی عوام ہوتی ہے اگر حکمران کرپٹ ہیں تو قوم بھی کرپٹ ہے اور اگر قوم بھی ایمان اور جھوٹی سوس اور قاہل ہے اپنے آرٹ کو انٹرنیشنل سطح پر مطارف کرا کہ میں اپنے ملک کا نام روشن کروں تم پاکستان آجو انڈس ویلی میں ایڈمیشن لے لو اور بے شک پینٹنگ کرتے رہو مگر اس کو بطور کریئر مت لو کیونکہ اس سے ملک کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا وہ خموش وہ حیرانی اسے دیکھ رہا تھا ہاں نا تم بہت اچھی کرکٹ کھیلتے ہو اور دیکھ ایک روز تم کرکٹ سٹار بنو گئے وہ اگلے پندرہ منٹ تک اس موضوع پر بات کرتے رہے اور ریان نے ہار مان لی انیا کو امید نہیں تھی کہ وہ اتنی آسانی سے مان